موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان مرک صاحب اور زیب سرجادہ آمین صاحب سعید تفیل صاحب اور پیروکاس صاحب علامہ محمد راشد اسلام صاحب جنہ دوستہ نے اجد پرغام جس انداز شرکت کی تھی ایک کو زیادہ ہے جی توڑی جی آواز صاف کر دے ساؤنڈ تو اڈا بہت ہی چنگا آسی آسی جی خطاب بلہ تمید شروع حضرت میرے ذمہ موضوع لائے آشان صاحب تھوڑی جی اور مٹھی صبحان اللہ ایک جنہ آڑا موضوع تھے جنہ ترہا سننی صبحان اللہ احباب محبت قائناتِ عالم اندر اگر کوئی جنتی عقیدہ تھا آل سنت تو آڑی سبحان اللہ میرے کان تک پہنچی نہیں ویسے قبرستان بھئی ٹھوڑ ڈار کے بھی سبحان اللہ کہہ دیو اڈی کڑی گال قائناتِ عالم اندر اگر کوئی جنتی عقیدہ تھا آل سنت میرے نبی علیہ السلام دیئے قدیث تو میں اپنی بات داغاز کرنا آقاِ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آئرشاد فرمایا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل ایمان اچھو ہوئے گا آل سنت دی پہچان ہوئے گی کی فرمایا میرا بھی نوکر ہوئے گا میرے صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا چھوڑ ہست عبداللہ بن عباس راوی ارشکیتی زہرہ دے بابا بابا قرآن بیان کر رہے کل کیا ہوتا لے دن کچھ عجیب ہم بھی ہونگے جنہ دے چیرے توتے ہونگے کالے ہونگے لانت باس دی ہوئے گی کچھ ایسے انسان ہونگے جنہ دے چیرے چمک دے ہونگے یا رسول اللہ صلی اللہ اور اس گل نو سنکے جنہ چپ روے شالہ چپی روے ارشکیتی میرے نبی دے صحابی قریب نبی اوہ کیڑے چیرے ہونگے کیا ہم بتا لے دن جنہ دے چیرے چو نور نکڑتا ہوئے گا جنہ چیرے چمک دے ہونگے میرے نبی نے فرمایا جنہ دے چیرے چمک دے ہونگے اوہ سماعت بنایا اللہ سنگلو تمہا چماعت عجیبی صبحان اللہ مشترکہ جی آوے صبحان اللہ بولو نہیں میں آنے سنے آزرا اچھی بولو صبحان اللہ بولو عجیبی نہیں تو میں قدیس اور سنے نا میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے کربلہ دا میدان دس مار رم شریف دا تن شہزادہ مصطفی حسٹین کریمین طیبین طاقرین نگرین کامرین شراجین حجت امام حسین پاک نہیں 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 سبان اللہ میں نہیں سنی دوبارہ یا اللہ جیڑا لی دے پتران دے اچھی بولے او دا مقدر اچھا کر دے سیادہ امام حسین پاک دس مار رمضہ دیارہ علی اکبر قربان کیتا قاسم قربان کیتا عنا محمد عباس قربان کیتے آخری فقت ہے میرے حسین دا آپ نے فرمایا یزیدیو پہچانو میں کونہ نہ میرا بیٹا نہ میرا بیٹا جا کے بول سبان اللہ پہچانو میں کونہ سارے یزیدی بولے ازا جاننے ہاں تسا کونہ فرمایا اکھو تو میں دستا میں کونہ جناب دست ہو آپ نے فرمایا انہیں میرے نانے دے دین تعمل کر لو میں اکبر ماف کر دیاں گا میں قاسم ماف کر دیاں گا میں عباس ماف کر دیاں گا پر شرطیں جس دین واسطے حسین مکہ تو مدینے تو مکہ آیا مکہ تو مدینے آیا پھر جناب اکربلا پہنچیا پھر قربانی دیتی اس دین نلخطاری نہ کرو فرمایا ازراکھو تو میں دستا میرے حسین نے فرمایا پہچانو میں کونہ عام نیا نیری امہ دنہ زہرائے میں عام نیا نیرے بابے دنہ مرتزائے میں عام نیا نیرے نانے دنہ مصطفیائے پہچانو میں کونہ جیدہ نانہ نبیان دا سردار ہے پہچانو میں کونہ جیدہ بابا ولیاں دا سردار ہے پہچانو میں کونہ جیدہ امہ جلدی عورت دی سردار ہے بیٹا آگلا جملہ سنکے جے تسی چپ رہتے دکھ ہوئے گا فرمایا حسین و الحسین سیدہ جبابی اہلی چلنہ وکرہ تائیلی فی اہل سلط والجماعت اے پچھو دو تمہیں دا سنا کونہ فرمایا دوستو فرمایا علی دا پدرہ میرے نانے آکھیں سی میرا حسین میرا حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے سنیاں بھی آکھان دا دارہ ہے نائی نائی سبان اللہ نہیں آئی نائی نسال نائی نسال نائی نسال بھی نہیں آجے میں انہوں سبان اللہ آجے نہیں اچھی بولو یا اللہ اچھی بولے دا مقدر اچھا کر دے بچانو بندے در رنگ کارا ہوئے مو کارا ہوئے دل کارا ہوئے تیاکھے میں حسین نیاں اوک کنڈ چلیاں گل نہیں بندی سیدہ دوسین میتانے کربلائش تیری میری تائید کر کے فرمایا آئے گالے زین اچھ رکھی آجے میرے نانے آکھیں سی میرا خسین جنتی جوانہ دا سردار سنیاں بیاد کھانداد دارا جنہ سواد آیا بولو یار سبان اللہ سب ہی زیادہ اچھی بولے سبان اللہ شاء اللہ مدینے جاؤ نا نا لالا جی بولو 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 جنہ کھلو دے اچھی ہولی جی کھلو 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 جنہی چاہ سواد بولی آجے ایدہ مطبع حسین پاک دس گئے ایدہ مطبع حسین پاک دس گئے ایدہ مطبع حسین پاک دس گئے میں آج بھی سنیاں دے نا لہا کل بھی سنیاں دے نا لہا ہونہ آلے سنت دی تعریف کیئے آلے سنت کیا کینو جاندہ پاپ سینے چھ رکھنا آلے سنت و جماعت دا او چندتی حقیدہ آلے سنت دی تعریف کیئے اگر ساتھا لفظیں اچ گل کھنا زرا تسی پہ جناب دے ہاتھ دے محولے چھ رہنا لیو سننی دی ساتھا تعریف ہے دی دے سینے چے کسے دا ویر نہیں کوڑ نہیں کیڑا نہیں ٹنکشن نہیں سننی دیو تعریف ہے جیڑا نبی دے صحابہ دا بھی نو کرے آلے بیعت دا بھی نو کرے ولیاں دا بھی نو کرے غصہ دے کتبہ دا بھی نو کرے سننی دے رہے جیڑا نبی دیار نسبت دہیا کرے گا پتھ میں ہڑی ہڑی یہ گل سنا لینا ایک دن میں داتا شاہب گیا آتی ہوتھے نا وہ کھدر آت دو بیٹے دا ٹائم تے کہیں وہ لنش پہ آوے تھے بچ مریض تیو داتا شاہب مت وہ نہ پایا تے لے کے آ رہے سنن او میں رکھ کے پچھے آ بھی مریض اے سالچ قریب الموت داتا شاہب انہیں کہا زور گال لے وے کہ ساڑھے بابے اور ہی ہو گئے بیمار ہے بیمار ہے ڈاکٹرہ دے دیتا ہے جواب ہسی چلے سنگ کار تے بابے اور آنکھا بھی نہیں نہیں پہلے داتا شاہب داتا شاہب داتا شاہب آئے آئے بھوڑا داتا شاہب بھوڑا کی انہیں کہا داتا بھولنے نبی دار پاک دے جدو میں جامع مار میرے رکھ دیا میرے کفنیچ میرے کفنیچ میرے کفنیچ آؤ پر سرے ممبر پھر میں چولہ دینا چاہنا چادہ صدیہ بات اگر سنی نبی دے پتر علی اجویری دہ انہا یا کر دے اللہ جانے سنی نبی دے پتر حسن حسین دہ انہا یا کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا نہیں پیاندہ دا مادہ مقدر باقی جاڑ کے بھولو ہوڑا ہو نبی دے صحابہ دے بھی اسی نوکر احلِ بیعت دے بھی اسی نوکر اجے نہیں سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ نہیں اجے بھی نہیں جیڑا بولے گا مقدر سوچے گا میں قدیس پڑھتے لگیا اگر قدیس سنن کے لطف آئے تھے بولے اجے میرے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا یجمع اللہ امتی امد کبری ویدخلون الجنہ ویرمو صدیقین ما بی بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو والا میرین بالمعروف ما عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہو واہل الحیاء ما عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہو واہل السخان ما علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہو گن دے جاؤ دے حدیث سنو سرکار فرمایا قیامت بہ دین ہوئے گا کبرانے کبرے چھو نکلنگے میری امت پہ جنہیں سچی ہونگے ابو بکر دے نال ہونگے آج چاہ کے بول سجا آج چاہ کے بول زبان اللہ میری امت پہ جنہیں سچی ہونگے میرے ابو بکر دے نال ہونگے جنہیں اللہ تو ڈرنڑے ہونگے عمر بالخطاب دے نال ہونگے جنہیں حیال ہونگے عثمان غنی دے نال ہونگے اور میری امت پہ جنہیں سخی ہونگے مولا علی دے نال ہونگے ایک قدیس اور میں قرآن پڑھنا پر ہے تھے سن لو حدیث نمبر دو میرے کریم نبیر شاد فرمایا لوگ کو اللہ نے میرے واسطے میرے صاحبان چنیا تھوڑا جب پچھے ہو جہاں تو اس تو چھاپ دائی بول دے جیت میں بھی ہولی گل نہ سمجھا جیا نبی پاک کہاں دینے اللہ نے میرے واسطے صاحبان چنیا 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 کوئی نہیں سمجھ آئی ہے یہ پہنے ساتھ بندے پہنے پہنے یر نہ لاؤ میں نو بولو سی چنیا اللہ نے صاحبان چنیا چلو ہم مثال دینا کتب صاحب مینو آکھن بھی پائیو ساڑے درات رو آئی تھے پائے صبح رہے تو آنو دینا توفا یہ میں لے جان منڈی چھے جیڑی بھی کریم منڈی ہے یہ جا کے مینو آکھن کی توں ہیں ساڑا مہمان تینوں دینا ہے توفا آ پینے کے لے آنے سیب آنے امرود جیڑے چنگے لگ دی چکلے میں گلے چکاں گا دو نمبر وہ جیڑے بے آلو ہے پھولی جی گال کرا اوڑھے چنگے چکاں گا جیڑا کو میں چنگا ہویا تُسی آدھے آستے کوش ہے بزارجو خریدو ہوتا ہے کپڑا خرید دیو جیڑا چنگا ہوتا ہے جدی خرید دیو جیڑا چنگا ہوتا ہے آدھے آستے میں اور تُسی چیزیں سے ہے نسونیئے ہوتا چنگی ہوتیئے پھر میں نو کےڑ دیو ابو بکر آمیں الہالہ نے چنگیatin عمر آمیںelly اللہ نے چنگیatin عثمان آمدہ اللہ نہ چڑھے اے نبید صحابہ آمدہ نہیں اینہ اللہ لیکھ چڑھے آئے ایک قدیس آرہاں پہ دی تو آٹی سبحان اللہ نہیں پہ ہوں دی ایک قدیس آرہاں فرمائے اللہ اللہ فی اس آبی لا تتخزہم آردم بعدی فمن احبہم فبی حبی احبہم ومن ابغدہم فبی بغدی ابغدہم ومن ازاہم فکد ازانی ومن ازانی فکد ازا اللہ فرمائے لوگ کو میرے صحابہ نمی پونکڑا نہیں ہے زبانہ نہیں ہے اب یہ کارییں کرنی ہیں دیکھی کرنا ہے فرمائے میرے صحابہ نمی پیار کرنا ہے میرے محبت دی وجہ تو جنہیں صحابہ نمی پیار کیتا جنہیں صحابہ دادب کیتا جنہیں صحابہ نمی محبت کیتی انہیں خدا نمی محبت کیتی انہیں مصطفیہ نمی محبت کیتی فرمائے رین دیئے نئی رین دینے آوے ایک حدیث ہے ساڑھی قوم حدیث سنیں فتاوہ رزویہ میرے اللہ حضرت مجتد دین و ملت حامی سنت ماہی بیدت جبل استقامت ارشاہ امام احمد رزا فاصلہ بریلوی آپ نے صدیست و فتاوہ رزویہ شیف دے اندر نقل فرمایا حدیث سنو میرے کریم نبی فرمایا سرکار رسلات و السلام نے ارشاد فرمایا اکرمو اصحابی لوگو میرے صحابہ دیزت کرو فائنہم ربال اسلاما کمای ربال فرخو فی وکرہی ترجمہ سوڑ کے سمجھ آوے تے چپنی رینہ فرمایا لوگو میرے صحابہ دیزت کرو میرے صحابہ دیزت کرو میرے صحابہ دیزت کرو میرے صحابہ دیزت کرو بندہ میں بے نا جڑا چپ کر کے بیٹھا کاریاں دے چاوڑا لی کرنے نبی دیل انگر کھا کے اچھی بولو ہاں فرمایا بے اللہ نے میرے صحابہ دیزت کرو فائنہم ربال اسلاما کمای ربال فرخو فی وکرہی ترجمہ سوڑ میرے صحابہ دیزت کرو کیوں فرمایا انہا اسلام نو انج پالے آئے جو میں گھونس لے وچ پرندہ آدے بچے نو پالدہ آئے میرا دل میں کری تو ان لفظ دوبارہ سوڑا فرمایا میرے صحابہ دیزت کرو انہا اسلام نو انج پالے آئے جو میں گھونس لے وچ پرندہ آدے بچے نو پالدہ آئے تو ان کو ڈیا تیاترہ کہنے میں تیرے واسطہ سڑا ہوں اچھی بولی فرمایا انہا اسلام نو انج پالے آئے جو میں آشیان نو انج پالے آئے اچھا مہینو کنے پالے آئے میرے اببے نے تیتوانوں تو آڈیا بے ہی پالے آئے مہینو میرے اببے دے تو آنوں تو آڈیا جیڑا بندہ پال کے اببے نوں پہنکے میرے بانی میرے بانی حضرت جی جیڑا پال کے اببے نوں پہنکے بندیاں دنے چھوڑے جن نے پالے آئے انہوں پہنک دا جن نے پالے آئے انہوں پہنک دا جن نے پالے آئے انہوں پہنک دا جن نے پالے آئے اوئے اببے نے مزدوریاں کر کے پالے آئے مینطہ کر کے پالے آئے بڑا مشکتہ ناڑ پاڑیا تیڑا پاڑکے جوان ہوگے آدھی اببے نو پہنکے بندی آن دنے اببے دا کوج نہیں لگتا بندی آن دنے اببے دا کوج نہیں لگتا ایمین ہے نا بندی آن دنے رامی ہے اببے دا کوج نہیں لگتا اور پتر جے تو آڈی سبان اللہ جاوے جڑا آلے تاک تی مہنو بھی چیتے روے بندے سننی سر سارے کالز آیا نی کرنی ایتا مطلب ہے جیڑا پاڑکے اببے نو پہنکے اببے دا کوج نہیں لگتا جیڑا کلمہ پڑکے نبید صحابہ نو پھانکے اور اسلام دا کوج نہیں لگتا مسلمان آئی ہوئے گا جیڑا دل میں جب اوپکر دا حیاء ہوئے گا عمر دا حیاء ہوئے گا عثمار دا حیاء ہوئے گا حلی دا حیاء ہوئے گا دلا دا حیاء ہوئے گا ایک کامل مسلمان ہوئے گا جیڑا نبید صحابہ دا بھی نو کروئے گا آلے بند سبحان اللہ نعرے تکبیر اب آزانی چاہیے دیئے نعرے تکبیر شانِ رسالت شانِ صدیقِ اکبر شانِ فروقِ آزم شانِ عثمانِ غنی شانِ علیہ السلام اس باستیہ بابِ معبت میں کل ختم کرنا جانا وہاں وقت قریب آ گیا چار دن دی زندگی ہے اجمائے اور تسیقہ برستان ہے چائے بیٹھے ہاں اس پر فتن دور اندر کوئی صحابہ نو بھونک دے کوئی کتا لے بیت رو بھونک دے پر گال زیلچ رکھیا جے پیڑا یو دائی پاروے گا جیڑا نبیدے صحابہ دبینو کروے گا نائیں سبحان اللہ چاس نہیں آئی چاس نہیں آئی جنا توڑا سینے دہ دھو رہے اچھی سبحان اللہ پیڑا یو دائی پارے گا نچا تو نو ملے گی جیڑا میرے نبیدی ہر نسبت دہیا کرے گا اس واسطے میرے ڈب نے فرمایا و السابقون اللہ و لون من المحاجرین والعنصار واللہ سینے دبوخ فرمایا او سعبا جنہا پہلہ پہلہ حجرتہ کی تیا آدمال قربان کی تا ہے آبیاں اولادہ قربان کی تیا نے ساب کو جو میرے نبیدہ قربان کر دیتا راب بنے فرمایا راب بیان اللہ و رمنا تے راضی را بیان اللہ را بیان اللہ را تے راضی را تے malad رب اسمان تے راضی جنہیں اسمان لڑ میں پیار کیتا میں رب دے تے بھی راضی میں رب علی تے راضی جنہیں علی نے پیار کیتا میں رب دے تے بھی راضی کل سمجھ آ گئی آج ویک کوئی علی علی کر دائے ابو پکر نو بھانک دائے عمر نو بھانک دائے اسمان لنو بھانک دائے کوئی آدمی نوکر سا بابا یزید رو اببا بنا دائے پر سننی آبے مکبر تے نازگر تیری تربیت کسے بھوٹی پینڑے نہیں کیتی کسے شرابی نے نہیں کیتی ساتھی تربیت کیتی دے لاہور دے داتا سانو کسے کوٹے پی کے مذہب نہیں دیتا کسے جناب دو نمریاں کرکیش مذہب نہیں دیتا تیری میری تربیت کیتی دے لاہور دے داتا لیں ہج میر دے خاجہ لیں پاک پتن دے فرید لیں سیدی کسی میر سیال لیں گولڑے دے تاجدار لیں تیری تربیت کیتی دے پرے لی دکچے حجر چپین اللہ ہجتے جنابے ہمیں مجھتے دیل ملت ہمیں یہ سلت مہی یہ پیدت میرے آلازرہ تظیم البرکت لیں تیری میری تربیت کرکی آکھے بیڑا یو دائی پار ہوئے گا بیڑا یارے غار دوی نہ کرے گا ہیترے قرار دوی نہ کرے گا سلامت روزی سلامت روزی بندہ پاؤں کے ساپا نو دھوڑا بھوڑ 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 دھوڑا دھوڑا سالہ تو آڈی بولی ہے جگال کریاں توتے ہو یا بھوڑ دی بھوڑ بھونکڑا ساپا نو جڑے آجوی نبی دے نال ستے نے کوئی نیتوانو سواد آیا ایسی گالتا میں فیرہ ناجڑے آجوی نبی دے نال ستے نے لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے اب بکرو عمر کا لب پر پگڑتا کیوں ہے اے پھانکتا کیوں ہے وہ تو پہلوں میں سولائے ہوئے ہیں پھانکتا کیوں ہے وہ تو پہلوں میں سولائے ہوئے ہیں اے درجے میرے حال بہت اختیان کرے ہیں ایک دن نمور سبتے تھے نا ہونتے ہیں میں منڈی بہت دیر تغریر تے گئے آت میں او رات دو کو بجے نا تھی ایک روڑ باندھ سی سمجھتا گئے یہ آئے سمجھ گئے یہ دلال 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 میں کھا سوڑا ہے دو جان ودا بھون ہے باہ دے چھا تا انہوں تیریا کرتو تا دا پہلے چگی بڑی بھوڑا اللہ تری شکل بڑھائی ہے وے کٹی جانا ہے اے دا مطلب ہے رابنو تو بارے چی نہیں اللہ فرمایا اے تھے بھی ڈنگاں پہ اگے بھی ڈنگاں جال سوادنا پہ پیسے واپس اوہ میں نا مڈا تیڑے میرے نال ٹرائور ہوں دا میں گڑی روک ہوئے تے روکے گو قلعہ کو پاندھ دور آنڈا ہی ٹھیک ہے میں اپا امامہ شیف لائیا بڑا سوا جا فڑے آتے ہو جی دلال 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 میں بھی چڑھے گیا اون مہینو ڈر بڑھا بھی میری پوٹو نہیں تھے کمڑا حال میں ہویا کی لما فکریہ صرف تو انہوں دینا چاہنا ہویا کی مولا دیوری لگ گئے ہار دوائی پائی ایک کاندھا بل بل مولا حسین پاک باب 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 زد کمالے بے جتھے نبی دا پتر دفنے جتھے نبی دا پتر دفنے چالی گاز کے چالی گاز کھبے چالی گاز کھبے چالی گاز سجگے چالی گاز کھبے جڑا دفن ہو جائے پکا جنتی مولا ہی نہیں میں جوں میں معراہ سمجھا نا مولا ہی ریپیاں دے سن ہالگا کر کے جتھے نبی دا حسین سنت ہے جتھے نبی دا نواسہ سکتا ہے جتھے نبی دا نواسہ سکتا ہے چالی گا سکے چالی گا ریپسے چالی گا سکے چالی گا کھپے جڑا دفن ہو جائے ویسے تو انہوں ایک گالے سونے کے سواد نہیں آیا ویسے تو چالی گا جے تو چالی کروڑ بھی آکھے منن نتیار آکھے کیونکہ علی دا نوکر آکھا چالی گا سکے چالی گا سکے چالی گا سچے دے چالی گا کھپے جتے حسین دی کبرے جیڑا دفن ہو جائے بکا جلدی خدا دی کس میں میں کا مسئلہ دا جمال بھی دعا لکر دیتے نے بڑا غسانی نل ہویا کی میں کا جیڑا نواسہ دے چالی گزا دے دفن ہو جائے ویسے تو پکا جلدی جیڑا ابو بکرنانے دے نار ستا ہو یائے اجڑا عمرنانے دے نار ستا ہو یائے اللہ جارے نبی دے یار ابو بکر مردہ کی مقام ہوئے بانے یار نبی دے آیا را اے قدا دی کس میں نا پوری دنیا نو دوزہ کشدہ کل کے لجا دستین دا تیرا مذہب ہے لوکا نو گمرائی دیتے لے کے جانا ہے نا نا بلکہ اسی دگلی کوئی کرنے بانے یار نبی دے آیا بس میں کارنو چلنے ہاں دوسری دھکے ہو بانے یار نبی دے آیا را اگر بیمارے دے شفاہ مل جائے بانے یار نبی دے آیا را بانے یار نبی دے آیا را اگلی گلت سوان بڑھائے گا بانے یار بانے یار بانے یار نبی دے آیا را اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا بانے یار نبی دے آیا را بانے یار نبی دے آیا را جے شک ہووے تے چل مدینے جے شک ہووے تے چل مدینے بیخ لے جوڑ مزارہ دا بیخ لے جوڑ مزارہ دا بانے یار دا بانے یار آدھے کلو میں گلنے یوں کردہ آزرہ تے مولا لیدہ درواز اکھڑ گلنے ہیدر اکرار شیر خدا زرا سی توڑے بوئے تے آئے زرا دا سونا ساپا دا مکام کیے حجاتے مولا لی اندھنے لوکو ہیڑا بو پہ کردہ کجھ نہیں لگ دا او میرا کجھ نہیں لگ دا ہیڑا عمر دا کجھ نہیں لگ دا او میرا کجھ نہیں لگ دا آئے جلنے تو نوئی ملے گی ہی دے سینے چبو پہ کردہ پیار ہوئے گا عمر دا پیار ہوئے گا آ میں پھر دروازہ کڑکایا ہے درے کرار دا بابا دی دوسری دا سونا آ فتا بار دویا پڑنا حجاتے مولا لی نے فرمیا مولی دا آ دیا یا کھاناڑ ویکھیا آ دے کھاناڑ سنیا سارا دے بابے نے فرمایا مولی دا فیل اسلام مولودن عاشقہ والا آدھر والا افضل میں نابی بکر نے صدیق اسلام دے دامن وچ کوئی میں دا بچہ پیدا نہیں ہویا نبیان رسول اللہ تو بعد جیڑا ابو بکر تو افضل ہوئے بلکہ سب تو افضل ابو بکر نہیں 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 میں نعرہ نہ لو ہاں اور ایک نعرہ لو آ دیا پھر چلیے لنگرہ لے پاسے گلی گلی نگر نگر ابو بکر نہیں نہیں یہ میں تو اس بات نہیں ہونا سرکار آکھا لوگوں جنہیں میں نے امام دیا کھنڑ بے کھو بھی جنتی چلو ایسا حدیث تے جڑا بولنے اللہ او دا مقدر سونا کرے فرقار فرمایا جنہیں امام دیا جنہیں امام دیا کھنڑ میرے ابو بکر نو بے کھو بھی جنتی سارے بندے کو تب صاحب نہیں بول لے تو سی بھی گواہ رہا میں دوجی عدیس پڑا ہوں سرکار فرمایا لوگوں اللہ نے مینو اپنے نور نل بڑھایا ابو بکر نو میرے نور نل بڑھایا ہجے بیزا پندے جڑے کھلوتے نے تانی بولتے پہ سرکارہ کے مراج دی رات میں ویکھیا پہلا اسمان دو چا تیجا چوتھا پنجوہ چھوہا ستوہ ہرشلت المنتحہ سدرت المنتحہ ہویا کی سرکارہ نے مراج دی رات میں ویکھیا جتے میرا نال لکھیا سی نال ابو بکردہ بھی نال لکھیا ہویا سی کار سدھی کے اکبر آہ آہ پترہ چاہ لے بے لی آہ پترہ آہ جتھو چاہ دی بھی بند کرو چاہ آہ بند کرو چاہ بند کرو ہنچا دی پیالی ورانا آوے او میری پہنا اللہ پہنو بوتا دے بے عزت رام ایمیں نہ کرے دے میرے نبی فرما لوگوں کون ہے ابو بکر آپہ نیڑے نیڑے آ جائیے سرکار فرما ہے ابو بکر آم نہیں ہے ابو بکر آم نہیں ہے ابو بکر آم نہیں ہے ایڈی تکڑی گالے میں سنان تو پہلے ڈرناز آیا نہ ہو جائے ابو بکر آم نہیں ہے 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 سبان اللہ نہیں پہنو دینا یہ سواد ابو بکر آم ابو بکر آم اونا دیس سن کے سواب آبے تے بولنا نہیں تا نہیں بولنا سرکار فرم موسیٰ جیسے جلیل و القدر نبی جی داستے دعا کردے صلی اللہ ابو بکر مینوں دے دے عمر بیلوں دے دے عوازہ اینا موسیٰ اینے دو توفے دیاں گا دے یارنو ابو بکر وی توفے عمر وی توفے کار شدی کی اکبر حبا بی بکرم و شکرہو واجبون اللہ گلے امتی فرما لوگ کو میرے ابو بکرنا محبت کرنا شکریہ دا کرنا میرے حرمتی دے واجبے کیوں تسی لوگوں نے دماغ خراب کر رہے ہو اور چاونہ تبی کرناڑے مولوی پیر دھور دھور پھٹے مو کہ نہیں پیسے سنیاں دے بولی کسے کار شدی کی اکبر سرکار فرمائے جنہیں خوابش مہینوں ویکھیا انہیں مہینوں ہی ویکھیا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا جنہیں خوابش ابو بکرنو ویکھیا انہیں ابو بکرنو ہی ویکھیا شیطان ابو بکر دی بھی صورت اختیار نہیں کر سکتا کار شدی کے اکبر حضرت امام زین الابدین امام زین الابدین امام زین الابدین فرمادے نے مدینے سے دو کھارس ہیں جنہوں والے رسول دیکھ رہا تو یاد کیتا جانتا سی کیتا فرمایا ایک کبو بکردہ ایک میرے باپ علی دا ایدر مولا علی پاک نے دوجہ نکاح کیتا حضرت فاطمہ عمل بنین دینار دوجہ نکاح کیڑا نکاح پہلا نبی دی بیٹی فاطمہ نکاح کیتا اللہ نے بیٹا دیتا نہ رکھے امام غسن دوجہ بیٹا دیتا نہ رکھے حسین ہن جدو آپ نے دوجہ نکاح کیتا اللہ نے پتر دیتا نہ رکھے ابو بکر بن علی دوجہ بیٹا یہ لان دیتا نہ رکھے یومر بے للی دی جہ بیٹا یہ لان دیتا نہ رکھے زید بے للی چوتھا بیٹا یہ لان دیتا نہ رکھے ابو باس بے للی میں دروازہ اے حدری کھڑکایا بابا دی توڑے بچیاں دے بردہ کتاں گا آدے پتران بنا بو بکر کر رکھیا جے پر میں احمد سنا چلاوا صدقہ آدے پتر لوں یاد نبی دے یار دیائے گی ایکڑی گالہ حضورتِ صحابہ پر بدہ تین تاں کرے بھوپ پھاں کرے سرکاف میں صحابی آخری گلت کروں قن نجوم فابی ایہم احتدائی تم احتدائی تم فرمائے میرے سارے صحابہ ہدایتے چمک دے تارے 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 سارے اب اوچی ہوئی بولے گا جڑا ہوئے گا جدی پشتی سننے وَكُلَّمْ وَعْدَ اللَّاغُ الْغُسْتَا اب پتر میں نمبر بیال دے ہوئی سارے صحابہ پک کے جنتی نہیں نہیں میں فیر آنا تُسھی کہنا پک کے جنتی سارے صحابہ نہیں نہیں پک کے تا کامت کا میں پنجاب بناہا گیا کھنا پک کے جنتی جاتاں کتان پودا لگے نا ہمیں تا بندہ کھاڑا پھلا انہوں نے کہا سارے صحابہ کوئی نہیں سور سوال آ رہے آجے بھی سارے صحابہ آجے بھی نہیں سارے صحابہ پک کے تے بہت زور لگنا ہے سارے صحابہ پک کے جنتی اس صحابہ کن نجوم ہونٹوسیٰ جیسے کبھی نہیں ویکھڑا صرف گالے سوال لہے آخری دی چلیں ہمیں کن نجوم احتدئیتم احتدئیتم میرے سارے صحابہ پک کے جنتی ہدایت이나 ستارے جیڑا جیڑینا لصب تعلق ناتا رشتہ رکھے گا پک کہووی جنتی ادہ مطبع اے میرے القدہ واسطہ اتبہ نے نا گاؤس باگتا اگر قطر نہ کھرے دی اذا متبہ جیڑے نبی دے سارے صحابہ نے نا اونے آسمانِ ہدایت دے تارے اوہ میں حدیث پڑھئی ہے یار سنی اگر بھی اسی سواد نہیں ہے نا یاونا آسمانِ ہدایت دے تارے اچھو ایک دن میں رات بارہ ایک دو تھے نو جے کر جانا میں کر گئے آدھ پینڈ دے چوک اچھ کتے پونکڑ پہ کتے ہاں میں یار توسی غصہ کار گا یہ میں گلت گل کی تھی اوہ اہلیا یہ راتی پینڈا ہی کتے نہیں پونکڑ دے اوہ اتوان واجہ بھی سور اوہ کتے نہیں پونکڑ دے آیا سیانے آپ بابے بجروں کے دسے آجے بھی رات نو پینڈا چے کئی راکھے کتے چنگے اندھنے سیانے اوہ پونکڑ دے نو اوہ میں جدو پینڈ چے بڑا کتے پونکڑ پہ میں گھڑی روکا میں کہا یار جسے کتے پونکڑنا ہوتے خیر نہیں ہوتی میں نہ سننا ہستے اکل پوری چاہی دی بے وکوف آدمی نے تو سمجھ نہیں ہوگی کیا جسے کتے پونکڑنا ہوتے خیر نہیں ہوتی گھڑی روک روک گئی میں صاحب ممہ سین چوکی دار سے ہزی حضرت صاحب کی ہو یا جی ایسے لے کے تھے نو کے پینڈے میں کہا یار کوئی ڈکیتی کوئی چوری کوئی چگہ اجڑ کوئی کٹا بچھا کوئی کامتہ نہیں پہ گیا آگ کچھ پونکڑ دے نے انہوں نے میں نے آکھا جاؤ جی کام کروا دا سوم جاتے تو انہوں کی ٹینشن اکل کوئی نہیں پوری تقریر کر رہے ہم میں جیسے نانیاں ترہ تقریر کیتی نہیں کیونکہ مردہ نا مردہ آدمی نے چاہی دا مردہ ترہ بولے آج دیڑے مرے پانے اگلوے دے تا نہیں بنے سن کبری جانا ہے کامت کامینڈی دا مو لے کے جاؤ حضورہ کھڑ میرا حلام آگیا یار چاٹ چاٹ میں کہا کتے آن دا مولوی جی تسی کام کرو دے جاؤ ساؤں جو توڑی میر بانی کوچ بھی نہیں ہویا میں کہا ہویا بھی کوچ نہیں تھے پاؤں کے دے نے ہویا بھی کوچ نہیں تھے پاؤں کے دے نے ہویا بھی کوچ نہیں تھے پاؤں کے دے نے ہویا بھی کوچ نہیں تھے پاؤں کے دے نے ہویا بھی کوچ نہیں تھے پاؤں کے دے نے ہویا بھی کوچ نہیں تھے پاؤں کے دے نے ہویا بندہ سی جھٹکا جھٹکا بندہ گال بڑی سینہ نہیں کر دا جو مولوی جی اوہ تارے اوہ تارے اوہ تارے جنہوں پیشلی عدیث چیتے ہوئے گی اوہ تارے اے یہ پاؤںک دے لے اوہ تارے اوہ تارے چاکے دے لے complained مولوی جی اوہ چمک دے نے میں کہا یار کالتا پھر سمجھ آگئی اوہ چمکن نہ دی انہوں نے تارے کون کبے اے پاؤنکن نہ دے تے کون کبے نبیہ کیسی ابو بکر تارہ ہے میرا عمر تارہ ہے میرا عثمان تارہ ہے میرا علی تارہ ہے از صحابی کا لجوم میرے صحابہ آسمار ادایت تارے نے ایتا مطبے جنا صحابہ بنا سنکے پاؤنکے اوہ کالوی کتا سی اجوی کتا نارے تحقیق نہیں آواز اجی آئی نارے تحقیق ہنڈ نارے لاؤن گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر اجے نہیں جوانی چلے پائنسا جوان میں بولو گلی گلی نگر نگر اجے بھی نہیں اجے بھی نہیں گلی گلی نگر نگر آقا کا ہم سفر آقا کا ہم سفر خلیفہ بلا فصل بس کر گئے سو اترسہ سیرے تے گڈ بیڑا ودہ ہی پارو نا جے جدو نبی دے بچے آن دا نا آوے ہو گیا بہان اللہ جدو نبی دے صحابہ دا نا آوے ہو گیا لاؤکسیمو بحاظل بلت جنا گلیاں چھ نبی دے جوڑے لگڑے نالین پاک اللہ انہ گلیاں دی قسم چکے جیس حسندیاں رگا چھ نانے دا خون ہووے جیس حسندیاں رگا چھ میرے نبی دا خون ہووے جیڑی زہرہ نبی دے جگردہ ٹکڑای ہووے جیڑی جو کئی آتے زینب تے ام میں کل سوم میرے نبی دی شہزادی ہووے جیڑا ابو بکر آجوی نبی دے نال ہووے نسبتان دا کٹی شان ہوئے گی کبر کالی نہ کرے آجوے میں آدھی چھے جانا ہے تو تسی تو فرق ہے تو تسی آف دی جانا ہے تو میں آف دی جانا ہے یہ نہ کہے مولوی پیسے پیسے پوسے مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ دے شکرے بیکھو نا میں نہیں اس تھی دا مولوے کیا بھی کیونے دا مولوے گالے سچی کی تھی آہ بہتا کٹا وٹیا پٹیا گیا دے بندیا ہی آکھنگے کتب صاحب آجو با فیتی اگلے سال وکے چھوٹی اوہ یای تو چھوٹی ہو جاوے خیرے مالکہ کڑا چھوٹی نہیں آری چاہی دی گل نہیں کدھنے کی تھی خدا اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کہتا ہی بے غیرتی دی زندگی ناڑا زین دا فائدہ کی خودداری دا ایک دینی بڑا ہے عام اگل قدم کرنا چانا یارے غارے مصطفیٰ کون لے ابو بکر کون لے ان مسلمانہ دی تعداد چالی ہو گئی اسی کے میں پولیے نبی دے یارانو جنہا کھار نبی دی خاطر قربان کی تا مال نبی دی خاطر قربان کی تا اولاد میرے نبی دی خاطر قربان کی تی تعداد ہو گئی چالی کعبے دے سجے کھبے کافرانے آدھی انشستہ لائیاں رل کے کافر آگئے نے ابو بکر نے اٹھو کعبہ بھی ساڑھا نبی بھی ساڑھا ہے جد رل کے کافر آگئے حضرت ابو بکر نے انہا ماریا حد اچوی خونے ابو بکر دے پیرا اچوی خونے کعی کافر ابو بکر نے تماچہ مار دے حضرت یار غار بھی ہو شو گئے جد ابو بکر صدیق بھی ہو شو گئے اے رون دیو ایمان ایڑے آئیے پتر نوان دیے بیٹا ایتھو بھی خونے ایتھو بھی خونے جارا یکہ کھولنا میں تری ماں آئی ہیں آوے ایک تری برادری آئیے ماں پوچھ دیئے ترا کی آلے رو بھی آیا کھانا ابو بکر میں اممہ چپ کر دے میرے آسوں نویخ اممہ میری اٹھوٹیاں نویخ اممہ میرا خون لویخ ایک کو دس دے زہرہ دے پاپے دا کی آلے نبیاں دے نبی دا کی خالے ابو بکر دیئے ماں دیئے پتر جیوی نبی نبی فرمائے اممہ میں تک مانگا نبی نبی بیٹایا جے بھی آدھے نبی دے کسی دے پڑنا ہے پترہ جے بھی آدھے نبی دیا ناتا پڑنا ہے پیلیوں میں توڑا میں مانا چلے ہیں ایک منٹ دیگل رہ گئی ابو بکر میں اممہ اینج کر اوکا سوکا اٹھا اے در ابو بکر نے ماں یا دیئے پتر تیرے پورا جسم زخمی ہے پتر تیرے پورا جسم خون ہے پتر تیرے جسم دیاں یڈیاں ٹوٹ گئیاں نے اوئے میرے پتر آیا بھی نبی آستے نیمار کھا دیئی اوئے وے خوئے میں تیری ماں یا دیئے پتر تیرا کی حال ہے پر نبی دایا شے کبو بکران دے امی جی میرا چھٹ دے نبی دا دس دے اوئے جیڑے مارے نہ تیریاں لینہ دے سنن دے والیا دوالو جیڑے مارے نہ تیریاں لینہ دے اوہ خیرا جگے نہیں لیندے جیڑے بیٹھے لینہ دے تیریاں لینہ دے اوہ خیرا جگے آنکہ 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 آ سمجھ آجائے ایتھوں بھی ابو بکر دے خونے ایتھوں بھی خونے ایتھوں بھی خونے میرے نبی دارے ارکمچ بیٹھے نے جان زخمی وجود لے کے ابو بکر نبی دے سامنے آیا میرے نبی کھڑے ہو گئے میرے نبی کھڑے ہو گئے میرے نبی دیاں اکاں بے چانسو آگئے آج ابو بکر میرے آستے مارکہ کیایا آج ابو بکر میرے واسطے پتر برداش کر کیایا پارکہ فراندرے سی ابو بکر نویں نہ ماریا ہاتھ تو بعد نبی دا نانی لوے گا پار ابو بکر جو تو سامنے آیا میرے اللوے کیا جے خدا دا واسطہ جے نبی کھڑے ہوئے ان میں گل کتابی گھر لگیاں ابو بکر نیڑے آئے نیڑے آئے ان میرے نبی نے ابو بکر نو انج پکڑے آئے انج پکڑے آئے اگلی گلتے بولنا تسیہے میرے نبی زخمی وجود ابو بکر دا چیرا خون لو دے میرے نبی پکڑ کے ابو بکر دے متھے نو اے در جنابِ یارِ خوارِ مصطفیٰ بزاجِ شناسہِ نبوت ابتکو صادقین سیقت المتقین سیقتہ صدیقِ اکبر لڑے روندے لے لڑے ہی کوئی آدھنے کافر دیاں بینے ابو بکر نو نہیں لبے گا پر میں ہی کوئی آنا اوہ تیرے نامِ تو اوہ تیرے نامِ تو فارے تیرے نامِ چلی میری میں کوئے میں مرکے میرے بانی پاس عشق ہو گیا کہ میں فل ہو گئی میں مرکے میرے بانی پاس عشق ہو گیا میں مرکے میرے بانی پاس عشق ہو گیا میں مرکے اچھا جڈہ نبی سوڑا ہے اوٹی اچھی سبان اللہ یارے گل اے درجنابی ابو بکر نہ لے رون دے اگر گولے دے مردی سبان سگل کر گے روکے اندھنے اس سورت لو میں 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 لکھا پتر کافرانے مارے لکھا پتر جنابے بیک بیک بہی مانانی ابو بکر نو مارے پر ابو بکر پھر بھی اندھنے اس سورت لو چانا آکھا چانا آکھا کے چانے چانا آکھا سچ آکھا کے رب دی کہا جس شانے تو شانا نہیں 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 محسوس کرو تُسی بیکیا نہیں تے تڑپلے ہو دے جتو قبر جبے کھو گے وہ نہیں لگتے بیکیا نہیں دیتے آلے جتو قبر جاوان کے گندے تا بڑے ہیں مجرم تا بڑے ہیں بڑے گناہ کا آرہا جتو قبر جاوان کے نار اسی بھی آکھا کے سبحان اللہ اسی بھی آکھا کے سبحان اللہ ماں آج مالک ماں آہ سانکا ماں اک مالک کیتے میں غیر علی کیتے میں غیر علی کیتے تیری سنا گستا کیا جیڑے ابو بکر جان مال اولاد نبی دیخاتر قربان کر دیتی وہ ابو بکر پڑا باگ کھا سکتا ہے بکیڑے کمانو پہا جائے گیا کار دا سارا سمان لے آن دا حضرت عمر پاک دا لے آئی غزبہ تبوک تے تھی ابو بکر سارا ہی چھوک میرے نبی فرمایا کٹھا کرو کٹھا کیتا تھی اتھے رکھیا ابو بکر دی گنڈ سبان اللہ اے میں کسے دی تم اٹھانا تے کم لے نہ ہو جائے کرو عقیدہ پکا رکھنا ہے جو تو اتھے رکھی نا ابو بکر دی پانڈ تے سرکار اے ابو بکر دسیاں نہیں مسارہ لیندہ ہے اے دسیاں نبی پاک فرمایا ابو بکر کار ہے کار ہے کار ہے کار کی جھڑ گیاں ہیں اگلا جملہ پتر آستہ نہیں بولنوں ہاں لیکن سواد میں نو بھی ہونے تو انو بھی ابو بکر نبی دھر سوڑے ہیں تو اٹھے ہون دیاں بکر جسے مل گیا کملی والے کا دامل اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں اپنے مقدر بے قربان جاؤں مجھے یار کا ہستانہ ملا ہے یار چنگاڑی یار زندہ صوبت باقی صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایاو صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایاو وے سبوت دےو لنگر الال کرنا جے صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایاو وے سبوت دےو صدیق اکبر جدل نبیدہ دکھایاو وے سبوت دےو فرقوستی غلامی اندر کوئی آیاو وے سبوت دےو فتق دا پیسہ جزات اپنی دل آیاو وے سبوت دےو صدیق اکبر دا کوئی دشمن اکل تو ایک علمان آنی سکدا نبیدہ دو جو گھر لٹاوے اوپاک زہرہ دکھا نہیں سکدا کہون ہزرت مرباک بڑا ٹینما آئی بھی تا پر پڑنی ہے بیک ٹیم ہو گیا جس چلے تو میرے بچیاں نو روٹیاں لب دیا نے نا وہ ویڑا ہے سیدہ دا کوئی نہیں پتر تو انہوں سننن دا والے نہیں آیا کائناب دا لنگر جس کاریچو نکل دا ہے وہ کارے مولا علی دا سیانہ آدمی ہوں دا دریاں کوجے چے بند کر دے ہوئے میرے نبی فرمایا سرکار نے فرمایا جیڑا دنیا چرے کہ میرے علی نڈ پیار کرے میری زہرہ نڈ پیار کرے میرے حسن نڈ پیار کرے میرے حسین نڈ پیار کرے میرے حسین نڈ پیار کرے جیڑا دنیا چرے کہ علی نڈ پیار کرے حسن نڈ پیار کرے حسین نڈ پیار کرے ہوئے گا کی فرمایا قیامت آلے دیل جنت ہے جب میں محمد بن آل ہوئے گا سرکار نے فرمایا کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکی دا جدو تک آدھی جام تو بند کے میرے نڈ پیار نہ کرے آدھے بچیاں تو بند کے میرے بچیاں نڈ پیار نہ کرے آدھے کارن ہے چو بند کے میرے کارن نڈ پیار نہ کرے گل مقابیہ فرمایا تو آڈے تو جنیہ مرضی نمازہ پڑھ دو کامل مسلمان ہوئی ہوئے گا جیڑا آدھے پتر تو بند کے علی دے حسن نڈ بھی پیار کرے گا علی دے حسین باس کر دینے پھر کامل لمح ہو جاسی پھر کدے آیا تو مڑے گل لمح ہو جاسی فرمایا من ارادت توقع لا فلجی بحلب ایتی من اراد الحکمتا فلجی بحلب ایتی اور پیڑلا ساڈے لارسید سالی کونے اللہ دی قسمے فرمایا من ارادت توقع لا فلجی بحلب ایتی من ارادت خول الجلتا فلا خساب فلجی بحلب ایتی فولا ہی ماہ بہم اللہ ریخ و دنیا فالاخرہ ہر لفظ دے بولنے جیڑا نہ پولیں شہلہ گونگا ہو جائے نبی کی فرمایا فرمایا جیڑا چاندہ اللہ راضی ہو جائے علی دے پا چینل پیار کرے نہیں نہیں ہاتھ چاکے چاکے بول ہاں جیڑا چاندہ اللہ راضی ہو جائے علی دے پا چینل پیار کرے نہیں 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 تو انہوں میں کیا ٹوٹ جانو دے ہاتھ جیڑا ایتھے بھی نہ بولے خلال 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 خ چنگا یار کھوش رہے آجے کسے منافق دے دلوے چلی علی آنہی سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جو لیٹ تھا نہیں سن دے فوراں کنوے کی تک کرو کسے کافر دے دلوے چلی آنہی سکتا سبحان اللہ نہیں زینہ کو ماں دو پلایا انہ کو تو مندہ بولے کسے منافق دے دلوے چلی آنہی سکتا آشک دے دلوی چلی جا نہیں